نمازکار آپ دیکھ رہے نیوز زنٹی آپ کے ساتھ میں ہونیت آئمد رکھ کریں گے بڑی خبر کا آپ کو بتا دے کہ لکھیمپور ہنسا سے جڑے اس وقت کی بڑی خبر لکھیمپور ہنسا کیس میں چارشیڈ داخل کی گئی ہے پانچ ہزار پرنوں کی یہ چارشیڈ سی جی ایم پوٹ میں داخل کی گئی ہے اور آشیش مشرا کو مکھے آروپی بنایا گیا ہے چارشیڈ میں آشیش مشرا کے پریبار کا ایک شخص بھی آروپی بنایا گیا ہے تو پانچ ہزار پرنے کی چارشیڈ جس میں آشیش مشرا کو مکھے آروپی بنایا گیا ہے تو منتری کا بیٹا آروپی بنایا گیا ہے تو پانچ ہزار پرنے کی چارشیڈ سی جی ایم کوٹ میں داخل کی گئی اور اس چارشیڈ میں سیدھا سیدھا اس وقت جو بھی کچھ ہوا لکھیمپور میں اس کا آروپی آشیش کو بنایا گیا ہے تو بڑی خبر پانچ ہزار پرنگی چارشیڈ سی جیم کوچ میں داخل کر منتری صاحب جو لگتار اپنے بیٹے کو بچانے کی تمام کوشش کر رہے تھے اور اگر ان سے سوال بھی پوچھا جا رہا تھا ان کے بیٹے کی سرکت کو لے کر تو وہ آگ ببولہ ہو کر اپنا آپک ہو بیٹھتے تھے اور کئی بار وہ بتا میزی کرتے ہوئے بھی نظر آئے ان کی کئی ویڈیوز بھی بارل ہوئیں اور اب جس طرح سے یہ پوری چارشیڈ آئی ہے پانچ ہزار پرنگی اور اس میں منتری صاحب کے اسی بیٹے کو جس کو بچانے کے لاکھ کوشش کرتے نظر آ رہے تھے اسی کو آروپی بنایا گیا ہے تو مکھے آروپی آشیش مشرہ کو بنایا گیا ہے اور لکھیم پورہنسہ معاملے میں چارشیڈ جو ہے وہ داخل کی گئے تو ایک نہیں تو نہیں پانچ ہزار پرنگی پوری چارشیڈ ہے تمام تتھیک و بارکی سے اس میں دکھایا گیا ہے اور سبوت جو اس وقت ویڈیوز آئیں تھیں وہ اپنے آپ میں کافی تھی اور اس کے بعد کسی بھی سبوت کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ جانچ کا وشیڈ تھا اسائیٹ کے پاس پوری جانچ کے ذمہ جو تھا وہ سوپا گیا تھا اور اب اس نے اپنی چارشیڈ پیش کی ہے تو آشیش مشرہ کو اس میں گرہ گارڈ بتایا گیا ہے تو آروپی بنایا گیا ہے اس میں لیکن اس میں ایک شخص کا اور نام ہے اور وہ شخص بھی منتری صاحب کے گھر سے ہی تعلق رکھتا ہے انہی کے پریوار سے آتا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ دراصل وہ رشتے میں ماما لگتا ہے آشیش کا اور جس کو کیونکہ اس شخص پر جو پریوار کا دوسرا شخص ہے جسے آروپی بنایا گیا ہے اس پر آروپ یہ کہ اس نے سبوت مٹانے کی کوشش کی تھی اور اسی گھر پر زیادہ باکچیت کے لیے آئیے اسی دھاروک کرتے ہیں میرے صحیح یوگی نیراج مشرہ کا جو اس وقت ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں نیراج جس طریقے سے لکھیم پور پورے ماملے پر چاشیڈ آئی اور آشیش کے گناہ صاف اس میں اوجاگر ہو رہے ہیں کیونکہ آشیش کو ہی اس میں مکھے آروپی بنایا گیا ہے منتری صاحب کی طرف سے کوئی پرتکریہ آبیتہ اپنے بیٹے کی اس بات پر اپنے بیٹے کی اس پورے ماملے پر منتری جی کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے اور آشیش مشرہ جو کی اس پورے ماملے میں مکھے آروپی بنایا گیا ہے ابھی تک اگر کہا جائے تو اس کو لے کر تمام طرح کی شروعاتی دور میں جس طرح سے لیپا پوتی ہو رہی تھی لیکن اب جب ایس آئی ٹی کی ریپورٹ پوری طرح سے اوپن ہو گئی ہے ایس آئی ٹی نے اپنی چارشیڈ داخل کر دی ہے اور اس میں آشیش مشرہ جو کی کندری گرہ راج منتری اجے مشرہ ٹینی کا بیٹا ہے اس کو مکھ آروپی بنایا گیا ہے اور سارے ثابوت میں یہ سامنے آیا ہے کہ وہ اس دن تھار گاری میں موجود تھا اور گھٹنا کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوا تھا تو اب اس پورے ماملے میں چودہ آروپی بنایا گیا ہیں اور اس ماملے میں ابھی تک تیرہ آروپی تھے ایک ویرید شکلہ جو کی آشیش مشرہ کا ماما تھا یعنی پریبار کا صدق ستہ اب وہ بھی آروپی بنایا گیا ہے اب اس ماملے میں پورے چودہ آروپی شامل ہو گئے ہیں اور سارے ثابوت میں یہ بات سامنے آئی کہ جو ویرید شکلہ ہے جو کی آشیش مشرہ کا ماما لگتا ہے یہ بھی اس دن گھٹنا میں موجود تھا تمام ویڈیو فوٹیج اور جو الیکٹرونک سنسادھن تھے الیکٹرونک سرمیلانس تھے موبائل کی جو لوکیشن تھیں تمام چیزوں سے جب کھنگا لگیا اس آئی ٹی نے اپنی جانچ کی تمام کریب بیر سے دو سو لوگوں سے پوستاج کی تو ان سب سے پوستاج کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس دن گھٹنا میں ویرید شکلہ بھی شامل تھا اور اب اس کو بھی آروپی بنایا گیا ہے آشیش مشرہ کے ساتھ تو کل ملا کر اب آشیش مشرہ اس کے ماما آشیش مشرہ کا دوست جو کی لکھنو کا رہنے والا ہے انکی داس پورو مکھ منتری کا پاپتر ہے اسے کل ملا کر سبھی چودہ لوگوں کو اس پورے معاملے میں آروپی بنایا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی جان کاری نیرہ جبھی تک ان تینوں کے علاوہ آشیش آشیش کے ماما آشیش کا دوست ان تینوں کے علاوہ باقی اور جو چودہ لوگ ہیں جنہ آروپی بنایا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی جان کاری کہ آخر وہ لوگ کون کون ہیں جی دیکھیں اس میں سے ان کے گنر ہیں ان کے سورچھا گارڈ ہیں ان کے اور تمام جو دوست ہیں جو اس دن بیٹھے ہوئے تھے تو کل ملا کے چودہ آروپی بنا دیئے گئے ہیں اور یہ سبھی لوگ اس دن گھٹنا میں شامل تھے حالانکہ شروعاتی دور میں ترے ترے کے بہانے باجی کی جا رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم دنگل میں موجود تھے ہم موقع پر نہیں تھے لیکن جب تمام ویڈیو سوٹیز سامنے آئے تمام لوگوں سے پوستاش ہوئی تو سچ کا سچ اور دودھ کا دودھ سامنے آ گیا اور اس کے بعد اب آشیش مشرا مشکل میں پڑ گئے ہیں کیونکہ سائٹی نے اپنی جاج میں انہیں مکھہ روپی بنایا بلکل ویپکش بھی لگتار اسی ہنگامے پر آڑا ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ لگتار اس طریفے کی مانگ ویپکش کر رہا تھا آپ دیکھنا ہوگا کہ ویپکش کیسے اس چاشیٹ کے بعد حملہ بر ہوتا ہے اس سرکار پر بہت بہت شکریہ اس تمام جانگاری کے لیے آپ کا تو انتظار ہے پڑتے کریاؤں کا کہ ویپکش کیا کہتا ہے وہ ساتھی ساتھ منترہ صاحب جو لگتار اپنے بیٹے کو بچا رہے تھے ان کی کیا پڑتے کری آتی ہے چلی آگے بڑھتے اور اب بات کر لیتے ہیں یوپی بہوری چھا پیماریوں کی دراصل آپ کو ہم بتا دیں کہ پشپراج جین کو کانپور لے کر گئی ہے آئیٹی کی ٹیم ساتھ گھنٹے سے لگتار پشپراج جین کے چھکاروں پر چھاپے ماری جا رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ آج پشپراج جین کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو یوپی بے کروڑوں کا کھیل جو ہے وہ چل رہا ہے لگتار چھاپے ماری کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سوتروں کے حوالے سے آج یہ اہم خبر جو آ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی ریٹ جو ہے وہ لگتار جا رہی ہے چھاپے ماری چل رہی ہے پشپراج جین کو فلال کانپور لے کر آئیٹی کی ٹیم جو ہے وہ گئی ہے اور کانپور میں وہاں پر جا کر باقی آرڈیوز کے ٹھیکان ہیں یا وہ پوشتاش میں جو بھی کچھ بتا رہا ہے اس کے حساب سے ہی پوری ٹیم آگے بڑھ رہی ہے ساٹھ گھنٹے کا وقت تبھی تک بھی چکا ہے اس پوشتاش کے سلسلے کا اور آئیے اب سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں پمی جین کے گھر کے باہر جہاں سے ہمارے سمواداتا پمی کے گھر کے باہر موجود ہیں ہمارے سمواداتا رویش رویش کا روک کرتے ہیں رویش جس طریقے سے اترپردیش میں لگتا ریٹ جو ہے وہ جا رہی ہے لیکن اب اہم خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب آئیٹی کی ٹیم جو ہے کانپول لے کر جا رہی ہے ساتھ گھنٹے کا زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے آگے اب کیا اور کھنگالے کی کوشش ٹیم کی طرف سے کی جا رہی ہے اس بارے میں کوئی جانکاری دیکھیں پمی جین کو آج صبح جارہ وجے آئیٹی ٹیم لے کے پمی جین کا جو بھائی ہیں اترل جین ان کے گھر پہ لے کے پہنچی تھی یہ انہی کے گھر کے اترل جین پمی جین کا جو گھر ہے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اترل جین کا یہ گھر ہے یہیں پہ صبح گیارہ وجے آئیٹی ٹیم لے کے پہنچی تھی ابھی کچھ دیر پہلے آئیٹی ٹیم پمی جین کو یہاں سے پناہ کننوش دے گئی ہے اور ایک بیگ بھی ان کے یہاں سے برامت کیا جا گیا ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ کئی دستاویز ہیں کئی ہارڈکس وغیرہ یہاں سے ملی ہیں اب ان کا کیا جائے گا کہ اس میں کیا چیز نکل کے باہر آتی ہے یہ تو پمی جین نے جو جان کری تھی ہے اس کے انصار وہ آئیٹی ٹیم یہاں پر جاج کرنے آئی تھی اب اس جاج میں کیا باہر نکل کے آتا ہے یہ تو آنے والا بتائے گا رویش خبر یہ بھی مل رہی ہے کہ آج شاید گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہو پائے اس کو لے کر کوئی اپڈیٹ جی بلکل یہ جو اطول جین کے آج اس کے بعد آئی ٹی سائد ان کی گرفتاری کر سکتی ہے اور گرفتاری کر کے ان کو جیلی آنگے پڑکیا بھی آئی ٹی سیل یہاں سے جانکاری بھی ملی ہے کہ آئی ٹی سیل آنگے کاروائی بھی کر سکتی ہے لیکن ابھی ان کو کھنٹنا کرنو آج واپس لے گئی ہے اب وہ آنگے کاروائی کرنو سے ہی کاروائی کی جائے گی جی چلیئے بہت بشکریہ رویش آپ نظر بنائے رکھے آپ سے اپڈیٹ لگتار ہم لیتے رہیں گے تو اتر پردیش ریٹ سے جڑی یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی پوشپراہ جین کو کانپو لے کر آئی ٹی کی ٹیم جو ہے وہ چلی گئی ہے ساٹھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ بیٹ چکا ہے ساٹھ گھنٹے سے لگتار پوشپراہ جین کے ٹکانوں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے اور سوترو کے حوال سے خبر یہ بھی ہے کہ آج گرفتاری ہو سکتی ہے چلی آگے بڑھتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں دلی سرکار کے کیونکہ دلی سرکار کے خلاف بیجے پی کا پردرشن لگتار جاری ہے سرکار کی آبکاری نیتی کے خلاف دراصل بیجے پی کا یہ پردرشن ہے دلی کے کئی علاقوں میں بھاری جام کی استثیتی بنی ہوئی ہے اس میں اکشر دھام لنک روڑ سمیت کئی سڑکیں ایسی ہیں دلی کی جو جام ہیں اور اس جام کے چلتے عام لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دور دور تک باہروں کی لمبی کتارے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں دلی سرکار کے خلاف بیجے پی کا یہ پردرشن لیکن دلی سرکار کے خلاف اس پردرشن کی وجہ سے آپ کو بتانے کہ عام لوگوں کو دلی واسیوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دلی کے کئی پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ راستہ پورا جام ہیں سڑکے بلوک ہیں دلی سرکار کی جس نئی شراب نیتی کو لے کر آج بیجے پی نے دلی کے اندر چکہ جام کیا وہ شراب نیتی دلی سرکار نے دوہجار اکیس اور دوہجار بائیس کے لیے لاغو کی گئی ہے سترہ نومبر دوہجار اکیس سے دلی کے اندر نئی شراب نیتی کو لاغو کیا ہے جس کے تحت بات کرے تو دلی کے اندر نئی شراب کی دکانے جو ہیں ان کو کھولا جائے گا اور دلی کے اندر ہر وارڈ میں تین سے چار دکانے جو ہیں وہ کھولی جائیں گی یعنی ki جو دو سو بہتر وارڈ ہیں دلی کے اندر اس میں ہر وارڈ میں چار جو نئی شراب کی دکانے ہیں ان کو کھولا جائے گا حالانکہ اس سے پہلے بات کرے تو سیونٹی نائن ایسے وارڈ تھے لائسنس جو ہیں وہ آونٹیت کیے گئے ہیں اور پرتی ایک جون میں 26 سے 27 شراب کی دکانیں کھلیں گی ایک جون میں 8 سے 9 وار جو ہیں وہ آتے ہیں حالانکہ جو نئی شراب نیتی میں جو بدلاب کیے گئے ہیں اس میں یہ کہ جو دلی میں شراب پینے کی قانونی عمر سیما تھی وہ 25 سے گھٹا کر 21 کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ائرپورٹس کی بات کرے یا پھر جو ہوتلز ہیں وہاں پر 24 گھنٹے شراب کی بکری ہو چکے گی اس کے علاوہ اب بات کریں جو شراب کی دکانوں کا سائز ہے وہ 150 ورگ فٹ ہوتا تھا لیکن اب اس کو بڑھا کر 500 ورگ فٹ کر دیا گیا ہے تو یہ تمام جو نئی گائیڈ لائنس کے تحت دلی کے اندر نئی شراب نیتی لاغو کی گئی ہے اس کا لگتار دلی بیجے پی ویروت کر رہی ہے حالانکہ دلی سرکار کا کہنا ہے کہ نئی شراب نیتی کی وجہ سے جو ہے دلی کے اندر جو شراب مافیا تھے جو کی کروڑوں کا گھوٹالہ کرتے تھے اس پر لگام لگے گی کیونکہ آج ہی جو دلی کے اندر دلی بیجے پی نے چکا جام کیا اس کے بعد دلی کے ڈپوٹی سیم منیش سودیا نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ نے کہا کہ اروند کیجریوال 3500 کروڑ روپے کی چوری روکی ہے اس نئی شراب نیتی کو لاکر لیکن وہیں دوسری طرف بیجے پی لگتار یہ کہہ رہی کہ آخر نئی شراب نیتی کی وجہ سے کیونکہ کچھ دھارمک اسطل ہیں یا پھر کچھ اور جو ریائیسی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے شراب کی دکانوں کو کھولا جائے گا حالکہ جتنی بھی نئی شراب کی دکانیں کھولی ہیں وہاں پر تمام پروٹوکولز کو فولو جرور کیا جا رہا ہے اسکیننگ کر کے ہی جو ہے وہ اندر بھیجا جا رہا ہے اس کے علاوہ بات کرے تو جو ٹائمنگ ہے وہ فیلحال دس بجے سے آٹھ بجے کا رکھا گیا حالکہ دلی کے اندر اوڈیون لگا ہوا ہے اس کے تحت بھی ان دکانوں کو کھولا جائے گا لیکن جو بدلاو نئی شراب کی آبکاری نتی میں کیے گئے ہیں اس کا لگاتار دلی بی جے پی ویروت کر رہی ہے سوال یہ کہ آخر یہ جنگ جو ہے دونوں پارٹیوں کی وہ کب تک جاری رہے گی لیکن فیلحال دلی کے اندر کئی جو ریائیسی علاقے ہیں وہاں پر جو نئی شراب کی دکانیں ہیں ان کو کھولا گیا جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ آٹھ سو انانچس جو لائسنس ہیں وہ ابھی فیلحال دلی سرکار کی طرف سے آونٹیت کیے گئے ہیں دیرے دلی کے اندر نئی شراب کی دکانیں کھولی ہیں لیکن اس پر گتی روض لگاتار دونوں پارٹیوں کے بیچ میں جاری ہے کیامرہ پیشن شیف کمار کے ساتھ نمیتی آگی نیوز انڈیا دلی چلیے بڑھتی ہیں آگے اور اب بات کریں گے راجیسہ بسانسد حرناث سنگھ کی حرناث سنگھ نے جیپی نرڈا کو لکھی ہے چٹھی اور مثورہ سے سی ایم یوگی کو چناؤ لڑانے کی مانگ کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ خود کشنہ نے یہ پرنڈا دی ہے یہ کہنا ہے حرناث سنگھ کا تو مثورہ سے سی ایم یوگی آدھتنات کو چناؤ لڑانے کی مانگ اس چٹھی کے ذریعے کی گئی ہے اور خود کشنہ نے یہ پرنڈا دی یہ کہنا ہے حرناث سنگھ کا تو راجیسہ بسانسد حرناث سنگھ جنہوں نے جیپی نرڈا کو بقاعدہ چٹھی لکھی ہے اور اس چٹھی کے ذریعے مطورہ سے سی ایم یوگی آدھتنات کو چناؤ لڑانے کی انہوں نے مانگ کی ہے اور وہ اس مانگ کے پیچھے اپنا ریزن بتا دیں کہ خود دشنا نے یہ پرندلہ کی ہے کہ راجی سبھا سانسا ہمنا سنگھ جو ہے جیفی نیٹا کو چٹھی لکھیں اور چٹھی لکھیں مطورہ سے سی ایم یوگی آدھتنات کو چناؤ لڑانے کی وہ مانگ مرے فلا رکھ رہے ہیں آپ ایک شوڑ سے بریک کے لئے لیکن آپ بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو سواگت ہے اور آج ویکسینیشن کے ہم بات کریں گے کیونکہ آج سے پندہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کا ویکسینیشن آپ نے اپنے بچوں کا ریجسٹریشن کروایا کیا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کا ویکسینیشن اگر نہیں کر آیا ہے تو آپ کے بتا دیں کہ آج سے آپ کے بچوں کا ویکسینیشن شروع ہو گیا ہے راستر کے لئے بچوں کو ویکسین آپ ضرور لگوائیے سال 2022 کی راستر شپت یہی ہے کہ کورونا کو ہمیں ہرانا ہے تو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو آج کروڑنا ویکسن جو ہے وہ لگ رہی ہے بارہ لاکھ سے زیادہ بچوں کا ریجسٹریشن ہوا ہے دیش بھر کے ویکسنیشن پر زبردست تیاریاں کی گئی ہیں اور ویکسنیشن سینٹر پر بچے بھی پہنچ رہے ہیں تو دیش میں قریب دس کروڑ بچے ایسے ہیں جن کو آج یہ ویکسن جو ہے وہ لگے گی پورے جن پر لکھنوں میں آج ہم نے فرس ڈیم ہے فورٹی سپیشل آئین ایکسلوسیف سینٹرز رکھے ہیں جو کی پندر سے اٹھارہ ورس کے آئیو کے بچوں کے ٹیکہ کرنڈ کے لیے ہے پینتیس جار سے زیادہ بچوں کا بھی اس پر ریجسٹریشن ہو چکا ہے جن کو آج ٹیکہ کرت کیا جائے گا اور اسی طرح آنے والے دنوں میں ہم لوگ کا ٹارگیٹ ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بچوں کا ٹیکہ کرنڈ کریں 15-18 کا اور اسکول ایسوشیشن اسکولز کے جو مینجمنٹ ہے ٹیچرز ایسوشیشن پینٹس ایسوشیشن ابھیباؤکوں کے مادرم سے کولیبریٹیو افرٹ سے اس کو ہم اچیب کریں تو یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دلی مومبائی اہم تباہ دلکھنوں اور پٹنا کے ان تصویروں کو آپ دیکھیں کہ کیسے پندرہ پلس کے جو بچے ہیں وہ ویکسین لگوان کے سینٹرز پہنچ رہے ہیں اور اگر آپ نے بھی اپنے بچوں کو ریجسٹریشن نہیں کروایا ہے تو آپ کروائیے جل سے جل کیونکہ بچوں کی ویکسینیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو یہ تصویریں دلی مومبائی اہم تباہ دلکھنوں اور پٹنا کے تو پندرہ سی اچھارہ سال کے عمر والے بچوں کو آج سے ٹیکہ کرنے شروع ہو گیا ہے جس کو لے کر پرشاستہ نے بھی پختہ انتظام کے ہیں کیا حالات ہی جگہ جگہ کے چاہے ہم برانسی کی بات کریں یا پھر اور جگہ کی بات کریں لکنوں کی ہم بات کریں ہی ہاں پر تو سب سے زیادہ کہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں کیسے یہ انتظامات ہیں آئیے الگ لگ جگہ سے ہمارے سنباداتوں نے جرائز علیہ سب جگہ کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اٹھارہ سال کے بچوں کے ویکسینیشن کا کام ہم دیش بھر میں مہا ابھیان کے روپ میں شروع ہو چکا ہے ہم اس سمیں لکنوں کے مہانگر سیویل اسپتال میں ہیں یہاں پر بچوں کے لیے الگ سے ویکسینیشن روم بنایا گیا ہے جہاں پر بہت ہی ویوستیت طریقے سے ساف سفائی کے ساتھ کوویڈ گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے بچوں کے ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے ایک بچی یہاں پر آئی ہوئی ہے جس کا ویکسینیشن ہونا ہے کیا نام ہے آپ کا نویہ ویکسینیشن ہو گیا آپ کے جی کیا عمر ہے آپ کی سیونٹین کس طریقے سے ریسٹیشن کرایا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اب ویکسین لگنے کے بعد آپ سیف ہیں ففٹی پرسنٹ سیف تو ہیں فرس ڈوز کے بعد فرس ڈوز کے بعد ٹھیک ہے میم کس طریقے سے ویوستائیں چل رہی ہیں یہاں پر کیسے پروسیزر ہے بچوں کے لیے ویوستائیں ساری اچھی ہے کیا آپ کس طریقے سے بچے آتے ہیں اور پھر آپ ان کے ویڈوز کے رہی ہیں یہ پیپٹین سے سیونٹی اٹین آتے ہیں بچے بچے لگتے ہیں سر ان کے سلوٹ بک ہوتے ہیں وہ لوگ سلوٹ بک کر کے آتے ہیں اس کے بعد سے ہم لوگ یہاں پر ان کا جو کورڈ آتا وہ کورڈ سے تیلی کر کے ان کے بعد ان کا ویڈوز کے رہی ہیں آج ابھی سووے سے کتنے بچوں کے لگتے ہیں سر فیفٹی ٹو کا ہو چکا ہے یہاں پہ یہاں پہ فیفٹی ٹو اور کتنے بچوں کا آج ڈیو ہے سر بان تھاؤزنڈ تک کا رکھا گیا ہے اب جبتے آ جائیں گے سب کو لگنے ہیں ٹھیک ہے آپ پتہئے کہ کس طریقے سے کوویڈ گائیڈ لائنز کا پالن کرایا جا رہا ہے جو بچے آ رہے ہیں پیرنٹس آ رہے ہیں جو بھی بچے آ رہے ہیں سب سے ماسک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ماسک کو لگا کے آئیے ہاتھ کو سینٹائز کریے اور باقی سوشل ڈیشٹینسنگ کا پالن کریں تو کوویڈ گائیڈ لائنز کا پالن بھی ہو اس بات کی بھی چنتہ کی جاری ہے ہمارے ساتھ یہاں ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منیش شکلہ جی ان سے بھی ہم چرچہ کرتے ہیں ڈاکس اب کس طریقے کی ویوستائیں ہیں اور یہ جو کوو ویکسین دی جاری ہے کتنا اس کے بعد ہماری سوسائٹی بچے سیف ہونے والے ہیں دیکھیں ویکسینیشن کے بعد سیفتی تو ہی اس کے بعد ویکسین اس لیے لگائی جاری ہے بچوں کے لیے ابھی تک ایٹین کے ایباب تھا تو ہمارے ہاں ابھی تک کوویشیڈ لگ رہی تھی اس کے لیے بوت چلنا تھا آج سے کوو ویکسین پندر سے اٹھالہ سال کے بچوں کے لیے آئی ہے تو ہم نے اس کے لیے الگ سے ایک بوت بنا رکھا ہے اور ان کے لیے بقاعدہ یہاں پہ ہم نے تین بیٹ بھی امرجنسی کے لیے بنا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں امرجنسی ٹری وغیرہ سب تیار رکھی ہوئی ہے اور ہم نے ڈاکٹروں کے ٹیم بھی اس کے لیے تیار کر رکھیا کسی کو دکت ہوتی ہے اس کے لیے ویکسین لگ لے گا سو کروڑ سے اوپر دیش میں لوگ ہیں جن کو ویکسین دی جا چکی ہے کسی کو سنگل ڈوز کسی کو ڈبل ڈوز اب بچوں کے ویکسینیشن کا کارکرم بھی چالو ہو گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو کو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ ہندوستان میں اپنی بنائی ہوئی ویکسین ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین پرمپراغت طریقے سے بنائی گئی ہے یہ ٹی کا پرمپراغت طریقے سے کا خیال سرکار نے بھی کیا ہے اور بغیر کسی ہانی کے جو کو ویکسین ہے جو خود پردان منطری موڈی نے لی تھی وہی ان بچوں کو بھی لگائی جا رہی ہے راج بیشت کے ساتھ شیکر ترویدی نیوز انڈیا لقناو تو اور بھی جگہ کا حال آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن فیلحال رکھ کر لیتے ہیں دیرہ دون کا جہاپر دلی کے مقیم منطری آروند کے جیوال پہنچ ہوئے کیا کچھ کہہ رہا ہے سنتے آئی کنر کوٹی آل جی کے ساتھ مل کے وہ اتراخنڈ کا نب نرمان کرے گا ان لوگوں کی ان کی سب کی دیش بھکتی کا ان کے جذبے کا ان کی محنت کا اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ آج اتراخنڈ میں رہنے والے جتنے ایک سرویس میں نے بتاتے ہیں اتراخنڈ کا ہر پریوار اتراخنڈ میں دیش بھومے ہر پریوار کے اندر یا تو کوئی رشتے میں یا ان کے پریوار میں کوئی نہ کوئی فوجی ہے یا ایک سرویس میں بہت خوشی کی بات ہے لوگ آئے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں دور تک لوگ آتے جا رہے ہیں ایک بار جوردار تعلیم اپنے سبھی لوگوں کے لیے جو اتنا سمیں نکال کے دور دور سے آ رہے ہیں میں آج احوام کرنا چاہتا ہوں سبھی ایک سرویس من کو سبھی فوجیوں کو جو فوج میں آج کام کر رہے ہیں اتراخنڈ کے اور جو ریٹائر ہو چکے ان سب کو آج احوام کرنا چاہتا ہوں آئیے عام آدمی پارٹی کے ساتھ مل کے اتراخنڈ کا نب نرمان کرتے ہیں ہر پریوار کے اندر کوئی نہ کوئی فوجی اتراخنڈ میں یا تو ان کے دوستے میں یا رشتے داریوں میں اگر اتراخنڈ کے فوجیوں نے تیہ کر لیا کہ اس بار آم آدمی پارٹی کا ساتھ دینا ہے تو بھائیزہ پھر آم آدمی پارٹی کی سرکار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا میں آج سارے اتراخنڈ کے فوجیوں سے ایک سرویس من سے ہاتھ جوڑ کے دیش کے نام اپیل کر رہا ہوں آپ میں سے آم آدمی پارٹی تو نہیں نہیں پارٹی ہے آپ میں سے کچھ لوگ کانگریس ہی رہی ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ بی جے پی والے بھی رہی ہوں گے بی جے پی کی طرف آپ کا پیار ہوگا آپ نے پچھلے بیس سال میں دس سال بی جے پی کو دیئے آپ نے پچھلے بیس سال میں دس سال کانگریس کو دیئے دونوں پارٹیوں نے مل جو تراخنڈ کا بیڑا گھر کر دیا اس بار میں سارے فوجیوں سے آوان کرتا ہوں سارے ملکے ایک بار دیش کے لیے اپنی پارٹی کے بارے میں مت سونا دیش کے بارے میں سوچنا ایک بار موقع کرنل کوٹیال کو دیکھو اور پھر دیکھو پان سال کے اندر دوستو میں کل میں نے اتر پردیش میں بھی بولا تھا بابا سا بمبیڈ کرکا میں پرم بھکت ہوں میں پرم پجاری ہوں پوجا کرتا ہوں میں بابا سا بمبیڈ کرکے میرے کو کئی بار جتنی بار میں ان کا جیون پڑھتا ہوں میرے کو یقین نہیں ہوتا ایسا انسان بھی ہو سکتا تھا کچنا سنگھرش کیا انہوں نے یقین نہیں ہوتا ایسا انسان پیدا ہوا تھا اتنا سنگھرش کیا انہوں نے اتنا سنگھرش کیا بہت گریب گھر میں پیدا ہوئے بہت گریب گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا اور ان دنوں میں انگریجوں کے جمانے میں چھوہ چھوٹ بھی اتنی تھی کوئی ان کو پاس نہیں آنے دیتا سکول میں کالج میں ہر جگہ چھوہ چھوٹ کا سامنا کرنا پڑا اس جمانے میں اس شخص نے شکشہ پہ اتنا جور دیا اس جمانے میں انگریجوں کے جمانے میں اس نے ودیشوں سے دو دو پی اچ ڈی کری ایک پی اچ ڈی اس نے لنڈن سے کری انہوں نے اور ایک پی اچ ڈی امریکہ سے کری بھائی صاحب آج کے جمانے میں آپ کا بیٹا اگر لنڈن سے پی اچ ڈی کرنا چاہے آسان نہیں ہے پی اچ ڈی کرنی بہت مشکل ہے پہلے تو داخلہ نہیں ملتا پھر پیسے کا انتجام نہیں ہوتا اس شخص کو داخلہ بھی ملا اور اس نے سکولرشپ کا انتجام بھی کرا دو دو پی اچ ڈی کری انہوں نے انہوں نے ام اے کری ایک وشے میں نہیں دو وشے میں نہیں تین سبجیکٹ میں نہیں باسٹھ سبجیکٹس میں انہوں نے ام اے کری باسٹھ سبجیکٹس چند مجھے لہے تو لگتا ہے ورلڈ ریکارڈ ہوگا شاید ان کا باسٹھ وشوں میں بھائی صاحب بابا صاحب کا ایک سپنا تھا ان کو لگتا تھا کی اگر سماج کے ہر بچے کو گریب کے دلت کے دیش کے ہر بچے کو اگر اچھی شکشہ مل گئی سرونت کے جوال کو آپ سن رہے تھے فلال ایک چھوٹے سب برک کا بقت ہو گیا ہے لیکن آپ بن رہیے نیوز ان ٹیا کے ساتھ موسیقی موسیقی